جہنے ایوریون بچو آج ہم یہ ڈول پروجیکٹ بنانے والے ہیں کلاس روم میں ہم نے اوف لائن سمجھایا تھا کچھ بچوں کو اس میں دو پیج ہیں بچو یہ دونوں پیج اس میں کام آئیں گے تو دیکھئے دو پیج ہیں دونوں پیجوں کو ملا کر کے یہ ڈول بنے گا پیج کو فار کے باہر نکال لیں اور یہ اس میں دو چیزیں ہیں تو یہ ہیر بگ ہے اور یہ پوڑا بوڑی سٹیکچر ہے تو اس کو کٹ کر کے الگ کر لیں بالوں کو الگ کر لیں اور بوڑی کو لگ اور یہ باری کسی جو آؤٹ لائن دے رکھی ہے بلیک کلر کی وہاں سے اس کو کٹ کر لیں یہ دیکھو ایرو کے نشان لگا رکھے ہیں وہاں سے ہم اس کو کٹ کر لیں گے اور ساو دھانی سے کٹ کرنا ہے اس کو سیپ کو بگڑنا نہیں ہے اور اس طرح سے بوڑی کو بھی ہم کٹ کر لیں گے جہاں سے یہ بلیک ڈارک آؤٹ لائن جا رہی ہے اس کو ہم کٹ کر لیں گے اس طرح سے کٹ کر کے ہمارے پاس یہ سیپ آگئی ہے یہاں پہ پیسٹ لکھا ہوا ہے یہ بھی رہنا چاہیے لیکن اس طرح سے فولڈ کر کے جب پیسٹ کرنے سے پہلے اسی طرح سے پیسٹ ہوگا لیکن اس میں یہ دو لائنیں دے رکھی ہیں بلیک بلیک کلر کی ان کو بھی کٹ کرنا ہے کٹ کر کے باہر نہیں نہیں کالنا ہے صرف لائن بنانے یہاں پہ اس کو تھوڑا سا دھیان سے سمجھیں گے سبھی بچے اور یہ دیکھیں سیجر ہے آپ کے پاس کٹر ہے اس سے بھی بنا سکتے ہو چکو سے بنا سکتے ہو اور اس طرح سے کٹ کرنا ہے اس کو یہ یہ ٹیگ اسی میں رہے گا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے سیجر فسا کے آپ کو دکھایا ہے یہ صرف لائنیں کٹ کرنی ہے اس طرح سے اس کو گول کر لیں گے راؤنڈ کر لیں گے اور جہاں پہ سٹیک لکھ رکھا ہے یہاں پہ فیوکول لگا دیں گے اچھا سا فیوکول لگا کر کے اس کو یہاں پہ چپکا دیں گے یہ ایک سٹر پارٹ تھا اس کا تو یہ چپکا دیا یہ ہارڈ سیٹ ہے موٹی سیٹ ہے اس کو تھوڑے دیر ہولڈ کرنا ہوگا آپ کو تاکہ اچھے سے چپک جائے اس کو دو چار پانچ منٹ اس کو دبا کے رکھیں پکڑ کے رکھیں جب تک یہ اچھے سے چپک نہیں جائے دو منٹ ویٹ کر لیں کیونکہ یہ جب تک اچھے سے چپکے گا نہیں تو آپ کا پروجیکٹ بیچ میں کھل جائے گا خراب ہو جائے گا اور یہ گول سیپ ہے اس کو راؤنڈ کر لیا ہے ہم نے اور یہ چار پانچ منٹ بھی لے سکتا آپ کو سوکھنے میں اس طرح سے اس کو سائیڈ میں رکھ دے بنا کر اور یہ ہمارا جو ہیر سٹائل اوپر کا جو بال ہم نے کٹ کر کے لگ کئے تھے اس کو بھی یہاں پہ فیوکول سے چپکا دیں یہاں بھی فیوکول اچھے والا لگائیں تاکہ یہ نکلے نہیں بار بار سائیڈ میں بھی آپ لگا سکتے یہ دیکھیں اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے پکڑ کے رکھیں دبا کے رکھیں اس کو ہم سوکھنے کے لیے سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اب یہ دوسرا پارٹ ہم نے لیا ہے اس کو بھی آؤٹ لائن جہاں پہ ایرو کا نشان بنا رکھ اس میں بھی دو پارٹ ہیں دیکھیں ایک تو یہ باجو ہاتھ بنیں گے اور ایک پیچھے جو پرہی کے جیسے پنکھ بنتے ہیں اس طرح سے بنے گا اس گڑیا کا یہ کٹ کر کے ہم نے الگ کر لیا ہے اس میں بھی لائن بیچ میں دے رکھی ہے اس رکھ اور اس کے بعد ہم نے وہ باجو تھی آرم وہ بھی الگ سے کٹ کر لینی ہے یہ جو آوٹ لائن بلیک بلیک دکھا رکھی ہے اس کے پاس اس کو اچھے سے کٹ کر لیں بلکل سا دانی سے یہ دیکھو کٹ کر نے کے بعد کس طرح سے لگانا یہ تھوڑا طرف رہے گا ایسے اور یہ اس طرح سے ہم نے اس کے اندر سے ہسا دینا ہے اس کے بعد جو سامنے سیدھی باجو نکلی ہیں یہ ہم اس دول میں جو کٹ ہے اس میں اس کے اندر سے پاس آؤٹ کر دیں گے اس طرح سے نکال کے کھنچ لیں اس کو اور دوسرا ہاتھ بھی سائیڈ سے ہم جیسے یہ ہاتھ لگایا ہے اس طرح سے یہ ہاتھ باجو بھی اس کٹ کے اندر سے نکال کر سامنے اچھے سے کھنچ لیں گے دیکھئے اس طرح سے آپ کو پیچھے کے پنک بھی چپک گئے ہیں اور یہ ہاتھ بھی گوڑیا کے اس میں سے نکل کے بھار آگئے یہ دونوں برابر رکھیں ایک آج چھوٹا بڑا ہو تو ارجسٹ کر لیں اس کو بھار کھنچ کر کے اور یہ پیچھے سے اس طرح سے دیکھے گا اور یہ گوڑیا آپ کی بن کر تیار ہو گئی اس ڈول کو آپ اپنے گھر پہ کہیں بھی ٹانگ سکتے ہیں لٹکا سکتے رکھ سکتے ہیں اور یہ پروژیکٹ بن کے تیار ہو گیا ہے ہم نے آف لائن بھی بتایا تھا ویڈیو کو دو چار بار دیکھ لیں اچھے سے بنائیں اور دھیان سے بنائیں جائے ہن جائے بھارت